ایتھلیٹس دنیا میں کہیں بھی موجود ہو وہ پیسے کو اپنی طرف کھینچی لاتے ہیں چاہے سچین ٹنڈول کر ہو جس نے دنیای کرکٹ سے پیسہ کمائی یا پھر سیرینہ ویلیمز جنہوں نے ٹینس کھیل کر پیسہ کمائی لیکن ایک ایسا ایتھلیٹ بھی ہے جو ان دونوں سے ڈبل پیسہ کماتا ہے بول کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید آپ فٹبال دیکھنے کے شوقین ہو یا نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ نے کرسٹیانو رونالڈو کا نام تو ضرور سنا ہوگا کرسٹیانو رونالڈو دنیا کا سب سے زیادہ کمانے والا ایتھلیٹ ہے اور دنیا کا سب سے زیادہ مشہور تنین فٹبالر بھی آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کرسٹیانو رونالڈو اپنے ملینز آف ڈالرز کیسے خرچ کرتے ہیں رونالڈو ایک غریب گھر میں پیدا ہوئے جہاں ایک ہی کمرے میں اس کا پورا خاندان رہتا تھا جب وہ چودہ سال کا ہوا تو اس نے فٹبال کھیلنے کے لیے ایک انتہائی مشکل قدم اٹھایا اور وہ تھا اسکول چھوڑنے کا اس کا یہ پلان کام کر گیا اور دو ہزار انیس میں کرسٹیانو رونالڈو ایک ہی سال میں ایک سو نو ملین ڈالر پر نام کر لیے جو بنتے ہیں تقریباً آٹھ سو ستنا کروڑ روپے رونالڈو نے دو ہزار اٹھارہ میں جیوونٹس فٹبال کلب کے ساتھ چال سال کا کانٹریکٹ سائن کیا جو رونالڈو کو چون سٹھ ملین ڈالرز ایک ہی سال میں دیں گے یعنی پورے چار سالوں کے دو سو چھپن ملین ڈالرز جو انیس سو کروڑ روپے بنتے ہیں نہ صرف اتنا بلکہ ریال میڈریٹ سے جوونٹس میں آنے کی ایک سو ستنا ملین ڈالر کی ٹرانسپر فیز بھی رونالڈو کو دی گئی یعنی صرف ایک کاغذ پر سائن کرنے کے آٹھ سو ستر کروڑ روپے یہ تو ہو گئی وہ پیسے جو رونالڈو کو فٹبال کھلنے پر ملیں گے لیکن یہ تو سب کو پتا ہے کہ مشہور ترین ایتھلیٹس پیسے صرف کھلنے سے نہیں کماتے کسٹیانو رونالڈو ہر سال تین سو تیس کروڑ روپے سے برینڈ سے کماتے ہیں یہ ساری کمائی تو ہو گئی ایک طرف اب آتے ہیں رونالڈو کی سیکنڈری انکم پر کھیل اور برینڈز کے علاوہ رونالڈو نے کئی بزنس بھی کھول رکھے ہیں رونالڈو نے دو ہوتلز کھول رکھے ہیں اس کے علاوہ سپین میں ایک ہیر ٹرانسپلانٹ کلینک بھی ہے اور سی آر سیون نام کی ایک کپڑوں کی کمپنی بھی رونالڈو نے کھول رکھی ہے تو رونالڈو اپنی کمائی کی بے شمارزن یہ بنائے رکھے ہیں لیکن اتنے زیادہ پیسے یہ خرچ کہاں کرتے ہیں خرچہ کرنے کی بات کی جائے تو رونالڈو ویلاز اور پروپرٹی خریدنے کے دیوانے ہیں پوری دنیا میں رونالڈو نے ستائیس میلین ڈالرز یعنی دو سو دو کروڑ روپے کی پروپرٹی خریدی ہوئی ہے ان پروپرٹیز بھی شامل ہے رونالڈو کا اٹلی میں موجود ڈبل ویلا جی ہاں جب ایک ویلا سے کام نہیں بنا تو رونالڈو نے ایک اور ویلا خرید کر ڈبل ویلا بنا لیا اس ڈبل ویلا میں آٹھ بیڈرومز انڈور اور آؤٹڈور پولز پرائیویٹ گارڈن اور انڈور جم بھی موجود ہے صرف یہی ایک ویلا رونالڈو کی پروپرٹی میں شامل نہیں ہے رونالڈو نیو یورک سٹی میں ٹرم ٹاور میں ایک اپارٹمنٹ کے مالک بھی ہیں جس کی قیمت اٹھارہ میلین ڈالر یعنی ایک سو پینٹس کروڑ روپے ہے رونالڈو کی اس لکشری اپارٹمنٹ میں تین بیڈرومز ہیں جن کی کھیڑکیوں سے نیو یورک سنٹرل پارک اور بہت ساری نظارے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ رونالڈو اسپین میں ایک ویکیشن ہوم کے مالک بھی ہیں جس کی قیمت ایک اشاریہ چھے میلین ڈالر یعنی بارہ کروڑ روپے بنتے ہیں کمائی ہو سو ملین ڈالر سالانہ اور گاڑی ہو پرانی تو یہ بات مزہ نہیں کرتی رونالڈو پرپرٹیز کے احساس ساتھ لکشری گاڑیوں کی کلیکشن بھی رکھتے ہیں رونالڈو کے پاس انیس لکشری گاڑیوں کا کلیکشن موجود ہے جن کی قیمت کروڑ روپے بنتی ہے بات ابھی یہاں ختم نہیں ہوئی گاڑیوں کے علاوہ رونالڈو کے پاس دو پرائیویٹ جیٹس بھی موجود ہیں ایک ہے گلو سٹریم جی ٹو ہنڈرڈ بزنس جیٹ جس کی قیمت ایک سو پنتالش کروڑ روپے ہے لیکن رونالڈو نے ایک جیٹ پر بریک نہیں لگائی انہوں نے گلو سٹریم جی سکس پائیو زیرو بھی خریدا جس کی قیمت چار سو اسی کروڑ روپے بنتی ہے اگر اتنے پیسے آپ کے پاس ہوں گے تو آپ کیا کریں گے ہمیں کمیٹس میں ضرور بتائیے گا موسیقی